یا کیس کا ٹرائل جیل میں کیا جائے نمبر دو چیف جسٹس صاحب کورڈ کو آرڈر کریں کہ پروسیکیوشن کو ثبوت پیش کرنے کی اجازت دیں پھر قانون اجازت دیتا ہے کہ ڈیفنس جرہ کر لے نمبر تین آئی جی پنجاب گوہان کو فوری طور پر تحفظ فرام کریں اور اپنی قانونی ذمہ داری پوری کریں اقوام متحدہ کہ ادارے یو این او ڈی سی سمیت دیگر عالمی اداروں نے این ایف کی صلاحیت و قربانی اور پروسیکیوشن ریٹ کی تعریف کی ہے این ایف ہمارا عالمی سطح کا ادارہ یہ فورس یونیفارم میں ہے آئین کے مطابق یونیفارم پہننے والے فورس کے خلاف پارلیمنٹ بھی تنقید نہیں کی جا سکتی اور یہاں پہ مسلسل این ایف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس سے قبل ایفیڈرین کیس میں حنیف عباسی کو جو زبانت دی گئی اس کو این ایف نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے اس کیس میں حنیف عباسی پر الزام ہے کہ پانچ سو کلو گرام ایفیڈرین فارماسیوٹیکل کمپنیوں دینے کے بجائے غائب کر دی گئی حنیف عباسی کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ثابت کرنا تھا کہ یہ پانچ سو کلو گرام ایفیڈرین فارما کمپنیوں کے بجائے کو بیچی گئی یا نہیں کیونکہ ان فارماسیوٹیکل کو تو نہیں ملی مگر عدالت میں فیصلہ یہ دیا گیا کہ فیصلہ یہ دیا گیا کہ این ایف ثابت کرے گی کہ یہ ایفیڈرین کہاں غائب ہوئی این ایف کی ٹیم پر راول پینڈی میں حملہ ہوا چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ اس حملے کے ملزمان کی گرفتاری کا فورم حکم جاری کریں میری معدبانہ گزارش ہے پوری قوم سے تمام کی سٹیک ہولڈر سے بجائے اس کے کہ وہ وہ لوگ جو منشیات کے عادی ہیں ان پر ہاتھ ڈالنے کے بجائے وہ بڑے بڑے مگرمچ جو الیٹ سکولز میں جو کہ بڑے ہر شہر کے بڑے بڑے علاقوں میں اور بڑے بڑے کیفیٹیریاز میں اور ریسٹورانٹس میں اور پوش ایریاز میں یہ چیزیں بکتی ہیں اور اور تو چھوڑیں گلی محلوں میں یہ چیزیں بکری ہیں انتیس سو کی فورس ہے این ایف کی دن رات وہ محنت کر رہے ہیں آج این ایف کی کے لیے ٹیسٹ کیس ہے اور میرے لیے بھی سوال یہ ہے کہ جتنی جلدی قانون کو سامنے رکھے اس کے مطابق کیونکہ ہم ہائی کورٹ کی چیف جس سے ساپ سے ریکویسٹ کر چکے ہیں اور ایک دفعہ پھر میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ اس کا ٹرائل ہو تاکہ قوم کو ثبوت اور وہ تمام چیزیں جو آلڈی عدالت کو پیش کی گئی ہیں قوم کو مزید کنفیوز نہ کیا جائے اس ملک کے بہت سارے اور مسائل ہیں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اس ملک میں وہ لوگ جو قانون کو اپنا اپنے ہاتھ میں اپنی لونڈی یا غلام سمجھتے ہیں اس سے آزاد کرانا ہے قانون سب کے لیے اقصہ ہونا چاہیے تو آج اس حوالے سے آپ کے جو بھی سوالات ہیں میری آپ سے ایک ہمبل سمیشن ہے کہ تمام سوالات اس کیس کے حد تک رکھیں کیونکہ یہ صرف اسی حوالے سے یہ پریس کانفرنس ہے آپ سے ایک دفعہ پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ تمام سوالات اس کیس کے حوالے سے رکھیں یہ بتا دیں ایل ایف کی جانت سے کسی کیس کے حوالے سے کینلا برطانیہ اور دبائی کو لیٹر لکھا گیا تھا کہ کیا وہ تفیلہ تھا آپ کے آج کی ہیں دوسری ایک بات کیسے میں چاہوں گا کہ یہ کسی کی تفیلہ ایک بات دیکھیں جی پشتوں میں ایک کہاوت ہے چر اختیار چے رہتی دروہ وہ کلی وران کڑی ہوئی جب تک سچ پہنچتا ہے تو جھوٹ لیں گاؤں کے گاؤں تباقی ہوتے ہیں میں نے آپ کو رانہ صاحب کے تمام ایسیٹس انہوں نے دو ہزار تیرہ میں چار مرلے کا پلوٹ لیا اپنے گھر جو ڈیرہ اور انہیں بنائے گئے ان کا وراست میں ایک انچ زمین نہیں ملی اور میں بتا چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں وقالت اور ریل سٹیٹ وہ بھی میں نے یہ جو اساسے بنے کدھر سے بنے تمام چیزیں آج عدالت کے سامنے ہیں آج میری ایک دفعہ پھر آئی کوٹ چیف جسس آف آئی کوٹ لاہور سے ہمبل سبمیشن ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کی یا کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے پندرہ کلو ہیروین اور آج پورے پاکستان کی قوم کی اور خاص کر ان موالدین کی جن کی اولادیں ڈرگ سے اپنی قیمتی جانے گواہ بیٹھے ہیں ایک ماں باپ سے پوچھے کہ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے اور وہ جو ڈرگیز ہیں جن کو کھلے عام یہ چیز مل رہی ہے کونسی ایسی طاقتیں ہیں سے پہلے کیوں اس ادارے پر کام نہیں ہوا کیوں پہلے پر عام لوگوں کو تو پکڑا گیا بڑے مگر مچوں کو ہیڈ آن نہیں لیا گیا تو آپ کے سامنے یہ تمام حقائق رکھ دیئے ہیں پلیس نیکس قویشن شریعہ صاحب آپ نے کہا ہے کہ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد کا ہوگا ہے جب سے آپ کی گورنمنٹ آئی ہے تو آپ کہتے ہیں کیس کی یہ سماعت ہے روزانہ کی بنیاد کا ہوگا ہے درستانہ کی پلیشپ کیا جائے ہر مقدمہ پلی میں پلیشپ کرنے کا مطابق کرتا ہے دوسری بات یہ آپ ایک ایک پارڈی کے مفروں میں بھی کہا ہے کہ منشیات گروشیجیاں وہ کراچی میں آن ہو جاتی ہے اور اس میں این ایف کے اور بولی سیلکار شامل ہیں دیکھیں جی جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ یون او ڈی سی عالمی دنیا کی نظر پاکستان اور پاکستان کی اداروں پہ ہے این ایف کو ڈپلومیٹک کور میں یورپ میں یون او ڈی سی پوری دنیا میں اپلوڈ کرتی ہے اور اس کا بارہ میں کہہ چکا ہوں یون او ڈی سی کس کوئی بھی سوائے اللہ کی کوئی ذات مکمل نہیں ہے آج ہر ادارے میں بلیک شیپ ضرور ہوں گے اور اس این ایف کی انتیسو ٹیم کی شجاعت اور عظمت کو سلام ہے کہ یہ ڈرتی نہیں ہے ہم نے اے ڈی جی این ایف نے ایکزمپلری میجرز لی ہے ایک ادارے میں اب تک دو قانون چلتے رہے ہیں ایم پی ایم پی ایم ایس ایم پی ایم ایس ایم پی ایم ایس ایم پی ایم ایس ایک جو جو آرمی کے لوگ اے ایم ایف کے اندر ہیں ان کو تو آرمی کے لاؤ کے تحت اکارڈنگ ٹو لیگل پروسیزر ٹریٹ کیا جاتا ہے ابھی پرائم منسٹر نے اس کو آلیڈی اپروف کر دی ہے اے ایم ایف کے اندر کیونکہ بحال کر دیا جاتا ہے ایک مثال آپ کو دوں گا کہ ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک ایک اے ایم ایم ایف کا بندہ وہ جب اس کو لیگل طریقے سے جب فارغ کر دیا گیا عدالت نے اس کو پھر بحال کیا یونیفارم میں اے ایم ایف کی یونیفارم میں وہ گاڑی میں ہیروین لے کے جا رہا تھا اور اپنے ادارے نے اس کو پکڑا ہے ہماری کتاب میں زیرو ٹالرنس ہے قانون لیگل فریم ورک کو سامنے رکھ کے عدالتوں کو بھی ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اور پھر پارلیمان کے اندر تمام لیگل فارمالٹیز پوری کی جاری ہے نائن سی مثال کے طور پر پندرہ کلو ہیروین ہے اور دوسری طرف دو یا تین یا چار گرام آئیس ہے وہ اتنی خطرناک ہے لیکن اس کے لیے کوئی وہ سزا نہیں ہے تو ہر لیول پر اس پر کام ہو رہا ہے اور کراچی اور لاہور یہی تو رون ہے کہ اے ای ایف پروینشل گورنمنٹس چیف منسٹرز کنسرن آئی جی پیز جیسے ابھی ہم نے امان ون کی سیٹیفیکیشن کی ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیٹا ہم نے بنا لی ہے جس میں منی لانڈرنگ اور ڈرگز پہ اب دنیا کو یہ ملک ایجوکیٹ کر رہے اور ان کی ہلپ کر رہے تو خود کے لیے اے ای ایف کی پرفارمنس دیکھ رہی ہے تو وہ ایکسپشل ہے وزیر مملکت شہریار آفریدی میریا سے گفتگو کر رہے تھے آپ نے ملاحظہ کیا